گازہ یود میں موت پر چوکانے والا خلاصہ بریک کریے اس وقت گازہ میں موت کا آکڑا بانوے ہزار کے پار نائنٹی ٹو تھاؤزن گازہ میں کام کرنے والے پیتالس امریکی ڈاکٹرز کا دعویٰ گازہ کی چار پرسن سے زیادہ آبادی کی ہو چکی ہے موت امریکی ڈاکٹرز نے زویل کو اتیار دینے پر اٹھائے سوال بڑی کبر سیدھ آئیے اس کے فلور پر فلور دکھائیے ایک لاکھ موت کی طرف بڑا گازہ اس وقت کی بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں گازہ یود میں موت کا واسطہ ایک آکڑا نائنٹی ٹو تھاؤزن ہو چکا ہے اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے گازہ میں کام کر رہے ہیں دہ گارڈین کے حوالے سے کبر ہے اس میں سورس ہی لکھائی لیکن میں آپ کو بتا دوں دہ گارڈین کے حوالے سے کبر ہے گازہ میں کام کر چکے پیتالس امریکی ڈاکٹرز کا دعویٰ گازہ سواس منترالے کی مطابق یود سے انتالیس ہزار لوگوں کی موت گازہ کی چار پرسن سے زیادہ آبادی کی ہو چکی موت یو ایس ڈاکٹرز نے کہا اس وقت کی بڑی کبر سورس دہ گارڈین کے حوالے سے کبر آئیے ذرا سیدھے اب میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں پوتن کا مشن نیٹو کیوں ہے یہ کیونکہ جو پہلی بڑی کبر آ رہی ہے وہ چنتا جنک ہے راہل سیدھے آئیے بریکنگ اور شاٹ کریمیا میں دو ائر بیس پر ای ٹی ای سی ایم سے حملہ بریک کریے ذرا روسی بھائی حسینہ کے دو ٹھکانوں پر بھاری تباہی ایک روسی بیمان اور ویپن ڈپو نشت ہو گیا ہے یوکرینی حملے میں بانکر میں بنے میزائل سوریج بھی تباہ ہو گیا ہے اس وقت کی بڑی کبر یہ بڑی کبر ایک اور بریکنگ سیدھے آئیے کریمیا میں روسی ڈیفنس سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر کریمیا میں روسی بیس پر چار ای ٹی ای سی ای ایم سے حملہ راہل دونوں بریکنگ سکرین پر دکھائیے حملے میں روسی ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا بڑی کبر کریمیا میں تینات ایس 300 پر میزائل حملہ کریمیا کے دازان کوئی روسی سینی بیس پر حملہ ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے روس کے ساکی ایر بیس پر ای ٹی ای سی ای ایم سے حملہ کیا گیا ہے بریک کریے اس وقت کی ایر بیس پر حملے کو لے کر بڑا دعویہ بریکنگ اور شاٹ راہل حملے کے وقت ایر بیس پر سولہ فائٹر جیٹ تھے موجود یہ بڑی کبر آئیے ذرا یہ جو میں جانکاری دکھا رہا ہوں اس کو دکھائیے راہل اس کے بعد تین بریکنگ تین شاٹ تیار رکھے گا یہ دیکھیں جو کریمیا میں ساکی بلکہ ساکی ایر بیس پر حملہ ہوا ہے کریمیا پر حملے کا الگ بریکنگ اور شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو زوم ان کرنا پڑے گا حملے سے پہلے دیکھیں تصویریں ایک دم یہاں پر کچھ انفرسٹرکچر دکھائی دے رہا ہے لیکن حملے کے بعد اس ایبسلوٹلی کریم یہ دیکھ رہے آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کا بدلہ میں یہ جو ایر بیس پر یہ جو سٹرکچرز تھے ان سٹرکچرز کو پوری طرح روڑا دیا گیا یہ اس وقت کی بڑی خبر اس کا ایک فلور بھی ہوگا راہل زلاؤس کو تیار کرے گا لیکن تین بریکنگ تین شاٹ کے ساتھ سیدھے چلیے منیش کے پاس منیش بہت چندہ جنہ خبر ہے دیکھیں نیشان مجھے لگتا ہے کہ اس بات پر واقعی ریسرچ ہو سکتا ہے کہ کریمیا میں آخرکار روس کا ایر ڈیفنس سسٹم کام کیوں نہیں کر پا رہا ہے اور پھر وہ سب جگہ یہ حالت ہے ساکی ایر بیس کا پدارن دے رہا ہے میں خود ایر بیس میں ہیلیکاپٹر سے لینڈ کر چکا ہوں ساکی ایر بیس سے لے کر اور سیویسٹو پول میں جو بلیک سی فلیٹ کا ہیٹکوارٹر ہے وہاں تک استطیق یہ ہے کہ یکرین کی طرف سے روسی ملٹری ایسٹس پر ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہیں تو تیس چالیس پرسنٹ ٹارگیٹ سکسسپول بھی ہو رہے ہیں اس کے باپ جود کی وہاں پر S300, S400 جیسے ایر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں اور وہی کچھ ہمیں لگاتار دکھائی بھی دے رہا ہے ہر بیتتے دن کے ساتھ کریمیا میں روسی ایر ڈیفنس سسٹم ایکسپوز ہوتا ہوا دکھ رہا ہے